زلفقار علی بھٹو کو فیر ٹرائل کا حق نہیں ملا مقدمے کی کاروائی آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی سپریم کورٹ نے اپنی رائے دے دی چیف جسس قاضی فائزیسا نے رائے سناتے ہوئے کہا یہ تمام ججز کی متفقہ رائے ہیں ججز بلا تفریق فیصلہ کرتے ہیں عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے عدلیہ ماضی کی غلطی کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی زلفقار علی بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ میں چوائل زیاء الحق کے دور میں ہوا لاہور ہائی کورٹ میں چوائل اور سپریم کورٹ میں اپیل میں بنیادی حقوق کو مدنظر نہیں رکھا گیا سپریم کورٹ شواہد کا دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتی ٹرائل آئین کے مطابق نہیں تھا جرمن پیپلز پارٹی بلاول سپریم کورٹ کی رائے سنتے وقت تابدیتا ہو گئے میسٹر زلفقار علی بھٹو دیڈ نوٹ گیٹ ای فیر ٹرائل میسٹر ریفرنس صدر زرداری نے عدالت کو بیجا تھا اس ریفرنس کے جواب میں عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیر ٹرائل نہیں ملے فیصلے سے نظام صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا جمہوری اور عدالتی نظام ترقی کرے گا بلاول بھٹو زرداری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا عدالت نے مانا سلفقار علی بھٹو کو فیر ٹرائل نہیں ملا امید ہے چوالیس سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ سپریم کورٹ پر داک تھا تفصیلی فیصلے کے بعد ہی تفصیلی بات کی جائے گی سپریم کورٹ کی رائے پر وزیراعظم کی بلاول بھٹو اور عاصف علی زرداری کو مبارک بات کہا تاریخی غلطی کا ازالہ ممکن نہیں مگر سنگین غلطی کے اطراف سے نئی تاریخ رکم ہوئی عدالت سے ہونے والی زیادتی کو عدالت کی جانب سے درست کرنا مصبت پیش رفت ہے ماضی کی غلطیوں کی درستگی اور تلخیوں کے خاتمے سے ہی قومی اتحاد اور ترقی کا عمل تیز ہو سکتا ہے مخصوص نشستوں پر ارکان کی حلپرداری روک تھی گئی پیشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب مانگ لیا سونے اتحاد کاؤنسل کی درخواست پر اپنے امتنال جواد ہی کر دیا گیا عدالت نے کہا سپیکر کوپ سفلی جو میرات تک مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف نہ لیں جاستس اشتیاق ابراہیم نے پوچھا یہ کیس صرف کے پی کی حد تک ہے وکیل نے بتایا الیکشن کمیشن نے پورے ملک کی نشستوں پر یقصہ فیصلہ دیا عدالت نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں ان کا حلف روک دیا جائے معاملے کو دیکھ کر کوئی آرڈر جاری کریں گے عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر سمات صبح تک ملتری کر دی فانی بارشی ریلہ آیا اس نے سب سے زیادہ تباہی صوبہ کے پیمک پاکستان یہ موسمی جو تبدیلی کے نرگے میں آ چکا ہے اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہے معاشی وسائل وہ نہ صرف حکومت وقت کا فرض ہے کہ آپ کی دہلیت پر رکھیں آپ کی قدموں میں نشاور کریں اور اس کے اوپر کوئی احسان کا دور دور تک شائبہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو چالیس افراد اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں بیس بیس لاکھ روپے کے چیک ابھی آپ کو یہاں ملے گا جو زخمی ہوئے ہیں ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے چیک آج جہاں پر وفاق کی طرف ملے گا خیبر پختونقوا کے متاثرین کی دعوت رسی وزر آسم ملنے پہ شاور پہنچ گئے مبارشوں اور برفباری کے متاثرین سے ملاقات شفقت کا ہاتھ رکھا جہاں مہا کفراد کے برسہ میں بیس بیس لاکھ روپے کے چیک تقسیم زخمی ہونے والوں کو پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے متاثرین سے خطاب میں شہباب صریف نے کہا وفاق حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والی آفات کے لیے تیار رہنا ہوگا مکمل تباہ شدہ گھروں کے متاثرین کو سات لاکھ دیں گے جوزوی نقصان والوں کو فیکس تین لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے وزیراعظم کی ذریع صدارت گورنر ہاؤس میں متاثرین سے متعلق اشلاس حالیہ توفانی بارشوں اور برفباری سے نقصانات پر بریفنگ شہباز صریف نے ہدایت دی کہ تمام ادارے مل کر متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور اکنمات کریں وزیراعظم کی آمد پر وزیراعلا کے پی منظر عام سے غائب رہے استقبال کیا نہ ہی اجلاس میں شریک ہوئے وزیراعظم کل آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جینول سید آسی منیر کی ملاقات سپاہ سالار نے وزیراعظم کو منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی نیک خواہشات کا اظہار وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی امر ایوب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی منظوری جیپین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کہتے ہیں سب کو معلوم ہے موقع میں کس طرح چلائے جا رہے ہیں اس کے باوجود عالی عطیہ پر مکمل احتماد ہے مقصوص نشستوں کا فیصلہ لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی چرائلنج کریں گے صرف اس کے در سے کہ کوئی الزامات لگائے گا جو اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھیں مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک سٹیٹ آف موننگ میں جو تنقید ہے اس کے در سے اگر میں وہ کام چھوڑ دوں تو یہ بہت غلط بات ہے مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے ان کا کام انتشار پھیلانا ہے ان کا کام خدمت سے روکنا ہے ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی عوام کی جو تکلیف ہے عوام کے جو راستے ہیں سڑکیں ہیں کی جو پروپٹی ہے پبلک پرائیوٹ پروپٹی اس کو اگر کسی نے اسیل کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش آم وزیرالہ پنچاب مریم نواز کی اپوزیشن کو کھلی وارننگ کہا اپوزیشن نے امن خراب کیا تو برداشت نہیں کریں گے اپوزیشن اس وقت عالمی سوک میں ہے ان کی ذہنی حالہ ٹھیک نہیں ہارے ہوئے مائنڈ سیٹ کا کام صرف انتشار نفرت انگیزی جلاو گھرا اور خدمت سے رکنا ہے عوام کیلئے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی تنقید کے ڈر سے عوام کی خدمت کا کام نہیں رک سکتی اپوزیشن کی تنقید کی کوئی پرواہ نہیں یہ بھی کہا کہ رمضان پیکٹ سے صوبے کے سوا تین کروڑ عوام مستفید ہوں گے زخیران دوزوں کے خلاف کاروائی ہوگی مولانا فضل الرحمان کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے سوال کہا دونوں جماعتیں بتائیں جتنا منڈیٹ دوہزار اٹھارہ میں تھا اس بار بھی کم و بیش اتنا ہی ہے اس بار الیکشن میں دھاندلی کیسے نہیں ہوئی یہی سوال پی ٹی آئی سے بھی ہے دوہزار اٹھارہ میں دھاندلی نہیں ہوئی تو اس بار دھاندلی کیسے ہوئی یہی ہمارا اختلاف ہے فیصلے عوام نے کرنے ہیں یا کسی اور نے بدقسمتی سے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا میں جب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفتار رہوں گا اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا بہت پور امید ہے انشاءاللہ اور کیابنٹ میں بھی ہم نے بڑے اہل لوگ لیے ہیں ینگ لوگ لیے ہیں اور فورنڈ کالیفائیڈ لوگ لیے ہیں ایڈوکیٹڈ لوگ لیے ہیں ماشاءاللہ کچھ ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا خدمت کریں گے دل سے عوام کی انجاب میں مریم نواز کی ٹیم تیکیار اٹھانہ روپی صوبائی کابینہ نے حلف اٹھا لیا حضراء کے محکموں کا اعلان بھی کر دیا گیا مریم اورنگزیب سینئر وسیر پلاننگ انڈیویلپمنٹ جنگلات پہالیات کی محکمیں دیکھے گئے اسمہ وقاری وسیر اطلاعات کاسم پیرزادہ کو ایڈوکیشن فرانہ سکندر حیات کو پرائمری ایڈوکیشن کا محکمہ دیا گیا خواصہ امران نصیر پرائمری ہلتھ اور سلبان رفیق سپیشلائز ہیلتھ اور آشک گرمانی زراد کے وسیر بن گئے فیصل کھوکر وسیر اکہیل اور جاثری شافہ وزیر بسنس اینڈ انڈسٹری ہوں گے میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ کابینہ میں اہل لوگوں کو شامل کیا گیا پنجاب میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پورا پیکیج بنائے سوارا ہے بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے میں صد کے دل سے علف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے اپنے فرائض اور کارائے منصبی امانداری ایک جیتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رینمائی فرمائے خیبر پختون پاکی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا پندرہ وزراء سے گوارنر کے پی آجی گولام علی نے حلف لیا علی امین گنڈاپور کی ٹیم میں پندرہ وزراء کے علاوہ پانچ مشیر شامل ہرشد ایوب شکیل احمد فضل حکیم اتنان قادری آقب اللہ محمد سجاد مینہ خان کابینہ کا حصہ نصیر احمد اباسی پختون یارکان آفتاب عالم خان خلیقور رحمان قاسم علی شاہ فیصل خان ترقائی اور محمد زاہر شاہ بھی سبائی وزیر ہوں گے پانچ مشیروں میں فخر جہاں مزم الاسلام محمد علی صیف مرشل آسم اور زاہر زیب شامل ملکی دفاع مزید مضبوط آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ ہیدر ٹینگ کے پائلٹ پروجیکٹ کی تقریب میں شرکت آرمی چیف کو ہیدر ٹینگ کی تقنیقی صلاحیتوں کے بارے میں بتایا گیا اسلحے اور ملکی ترقی کے حصول میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا تقنیقی سنگے میل حاصل کرنے پر آرمی چیف نے حکام کو سراہا تقریب میں چینی سفیر چینی حکام اور آلہ فوجی حکام کی شرکت ایلیکشن دوزار جو بیس میں سب سے کم انصفانہ سکور ریکارڈ کیا گیا پلٹارٹ کی رپورٹ جاری کہا پولنگ سے پہلے انتخابات کے شیڈول میں خاصی تاخیر ہوئی نگرہ حکومت کی جانب سے غیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا موبائن فارم کی بندش نے عوام کے لئے مشکلات پیدا کی فارم پینتالیس اور سینٹالیس میں فرق نے بھی خدشات کو بڑھایا سنی اتحاد کانسل کو مقصوص نشستیں پچیس دن تک بڑا تناسہ بنی رہی ایلیکشن کمیشن عام انتخابات میں ہونے والی بے ذابت کیوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے ایلیکشن کمیشن نے فارم پینتالیس اپلوڈ کیے پھر ہٹا دیئے ایلیکشن ایک کے مطابق چودہ دنوں میں انتخابی نتائج فارمز ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں وکیل ایم ٹی وی ایم ایمان مزاری کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں موقع کہا ایلیکشن ایک جبی واسع ہے کہ ایلیکشن کمیشن نتائج کے فارمز اپلوڈ کرے گا عدالت نے ایلیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا پی ٹی آئے رہنماوں کی بھی نیوز کانفرنس شیئرمن تحریک انصاف بیرس نے گوھرڈ نے کہا کہ فارم پینتالیس میں پریزائنگ افسار ووٹوں کی انٹری کرتا ہے اگر کوئی غلطی بھی ہو تو سب کے ساتھ درستی والا ڈاکیمنٹ شیئر ہوتا ہے تیمو چکڑا بولے فارم پینتالیس کو ان لوگوں نے ٹیمپر کیا ٹیمپرنگ کے بغیر ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوانا ممکن نہیں تھا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دھاندلی میں کون کون ملوث تھا رہنما تحریک انصاف پرویز الہی کا کہنا ہے ہماری مقصود نشستیں تقسیم کرنا ظلم کی انتہا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدلیہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے اصل منڈیٹ کی واپسی کے بغیر مفاہمت کی پیشکش کوئی معنی نہیں رکھتی حکومت کے جالی منڈیٹ کا غبارہ بہت جلد پھٹ جائے گا سانہ نومی کے موسموں کو کڑی سزا ملنے چاہیے بانی پی ٹی اے کا مطالبہ اور کمانڈرز کانفرنس کے علامے کے مطابق مکمل تائید کر دی کہا سانہ نومی پر ابھی تیک جوڈیشن کمیشن کیوں نہیں بنا پی ٹی اے کو مخصوص نشستیں نہ دے کر جمہوریت کی نفی کی گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں تین گواہوں کے بیانات قلم بند اڈیالا چیل میں سمات استغاسہ کے دو گواہان پر جراح مکمل سمات تیرہ مارچ تک ملتوی آئندہ سمات پر مزید گواہوں کے بیانات قلم بند ہوں گے بارسٹر گوہر کہتے ہیں کہ کیس جس طرح چل رہا ہے سب کیس سامنے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع سینٹر فلکناس چھترالی نے قرارداد جمع کرائی مقصوص نشستیں نہ ملنے پر سینٹر فیصل جعبید کا احتجاج بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی فوری رہائی کا مطالبہ کہا مقصوص نشستیں ہمارا حق تھا ہماری سیٹیں دیگر جماعتوں کو بانٹ دی گئیں مولا بخش چانڈیو بولے ملک کو آگے لے جانے کے لیے تلخیوں کو بھولانا ہوگا سیاستدان ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا خالد پکپل صدیقی نے ایمکیم رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی آرڈیو لیکس آنے پر رابطہ کمیٹی تحلیل کی گئی خالد پکپل صدیقی نے دہاک کمیٹی کا اعلان کر دیا صدر مملکت کی کرسی پر کون براجمان ہوگا عاصف علی زرداری اور محمود خانہ چکزہی آمنے سامنے انتخاب میں صرف تین روز باقی رہ گئی شہ منتقہ بابان کس طرحانہ صدر کا انتخاب کرتے ہیں الیکٹرارل کالج کیا ہے اور صدارتی انتخابات میں کیسے کام کرتا ہے تحریکہ کار سے متعلق تمام سوالوں کا جواب اسی بولٹن میں ملے گا مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت قومی اسمبلی میں مقصود نشستوں کی الارٹمنٹ کے بعد پارچی پوزیشن سامنے آگئی مسلم لیگ نون ایک سا تائیس نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کانسل کے ارکان کی تعداد بیاسی ہے پیپلز پاچی اراکین کی تعداد تہتر ہو گئی خواتین کی سولہ اور اقلیتوں کی تین نشستیں ملیں ایمکیم ارکان کی تعداد بائیس ہو گئی جی ایو آئی کے ارکان کی مجموعی تعداد گیارہ ہو گئی آئی پی پی ارکان کی تعداد چار قاف لیگ کی سیٹوں کی تعداد پانچ ہے سبائی اسمبلیوں میں بھی نئی پاچی پوزیشن باز ہیں پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی سیٹوں کی تعداد دو سا چوبیس ہو گئی سنی اتحاد کانسل ارکان کی تعداد ایک سا چھے کے پی اسمبلی میں سنی اتحاد کانسل سب سے بڑی جماعت سیٹوں کی تعداد نوہ سی جبکہ جی ایو آئی کے پاس اٹھارہ سیٹیں نون لیگ کی سولہ اور پیپلز پاچی کی گیارہ نشستیں ہو گئی سندھ اسمبلی میں پیپلز پاچی ارکان کی تعداد ایک سو سولہ ہو گئی ایم کی ایم کی ارکان کی تعداد سینتیس ہو گئی بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی ارکان کی تعداد سترہ نونلی کے پاس سولہ جی ایو آئی کے پاس بارہ نشستیں موجود نواز شریف کے صاحبزادوں کی واپسی کی تیاری حسن اور حسین نواز نے وارنٹ معاتل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ایون پیل ریفرنس میں درخواست احفظہ بطالت میں دائر وکیل کے مطابق دونوں پارہ مارچ کو واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں اہتصاب عدالت نے دونوں کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے میرے لیے قانون میں خصوصی ریایت ملنا باعث سے شرم ہے ممنوع اسلحہ لائسنس رکھنے کی کیٹیگری میں نام بغیر اجازت شامل کیا گیا چیف جیسس قاضی فائز عیسا کے ممنوع اسلحہ کیس میں رمارکس کہا معاملے پر خط لکھا تھا جس کا جواب نہیں دیا گیا ہو سکتا ہے اس پر عدالتی معون مقرر کریں کلیشن کو کوئی کھلونا یا کنگی نہیں پبلک سارونٹ کا مقصد عوام کے خدمت کرنا ہوتا ہے کوئی بھی عوام کا نہیں سوچتا سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نوائش کی ویڈیوز موجود ہیں کب تک قانون کے ساتھ مزاق ہوتا رہے گا سوشل میڈیا ایپ ایکس کی بندش توہین عدالت کی درخواست پر چیئرمین پی ٹی اے کو نوٹس سندھ ہائی کورڈ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا کہا چیئرمین پی ٹی اے توہین عدالت کی کاروائی کے لیے خود کو بے نقاب کر رہے ہیں امریکہ کی پاکستان میں سوشل میڈیا ایپس کی بندش کی نظامت امریکی میں فیقاچہ کے ترجمان میتھیو المیلر نے کہا پاکستان میں آساتھی اصحار کی حمایت کرتے ہیں نئی حکومت بن گئی اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں نے عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈال کر اپنی پراپٹی بنائی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلسل ہے انہوں نے مل کر پاکستان کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا شیخ رشید کو ریلیس عدالت کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں سمات عدالت کا وزارت داخلہ حکام پر برہمی کا اظہار نیب نے جواب دیا شیخ رشید ہمیں کسی بھی کیس میں مطلوب نہیں پاسپورٹ بنانا جیبوں پر مزید بھاری نئی حکومت کے آتے ہی فیس میں پچاس فیصد حصافہ پانچ سالہ مدد کے چھتی صفات کا پاسپورٹ اب بنتالیس سو فیل بنے گا جبکہ ارچن فیس پانچ ہزار سے بڑھا کر پچھتر سو کرتی گئی دس سالہ مدد کے پاسپورٹ کی نورمل فیس چھہ ہزار ساتھ سو سو ہوگی ارچن فیس گیارہ ہزار دو سو روپے مکر نئی فیسوں کا اطلاق بھی ہو گیا پانی میں گھرے متاثرین کے مشکلات مزید بڑھ گئیں بلوچستان میں بارشوں کا نیا سپیل کئی شہروں میں موسلا دھار بارش سڑکیں ندی نالوں میں بدل گئیں مچ کے نشیبی علاقے ڈوب گئے زیارت اور دیگر علاقوں میں برف باری رابطہ سڑکیں بند پاک فوج کا گوادر میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن بھی جاری متاثرین میں خوراک اور ساوان کی تقسیم چترال کا گرم چشمہ روڈ ساتھ میں روز بھی بند عوام لاشیں کندھوں پر اٹھا کر لے جانے پر مجبور علاقے میں خوراک کی شدید قلت رمضان و ببارک کا چاند دیکھنے کے لیے گیارہ مارچ کو اچلاسوں کا مرکزی رویت حلال کمیٹی بشاور میں چاند ڈھونڈے گی زونل کمیٹیوں کے اچلاس اپنے اپنے شہروں میں ہوں گے کراچی میں طالب علم لاریب کے قتل کا مقدمہ درج تھانا قرنگی صلیتی ایریا میں نامعلوم مسلح افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا کارساز روڈ پر ڈاکوں کی فائرنگ ایک شخص جان بھک واردات کے دوران پولیس بھی پہنچ گئی ایک ملزم کو زخمی حالت میں گریفتار کر لیا گیا نیو یورک پاک بھار اتاکری کے لیے تیار ٹی ٹوئنڈی والڈ کپ کا سب سے اہم میچ نو جون کو شیڈیول نیو یورک میں سٹیڈیم کی تکمیل تیزی سے جاری آئی سی سی نے ویڈیو جاری کرتی وان دے رینکنگ میں بابر آزم کی حکمرانی برقرار پہلے نمبر پر موجود ٹیسٹ بیٹنگ میں کین ویلیمسن کا پہلا نمبر ٹی ٹوئنڈی میں سوریا کمار یادف نمبر ون ڈیزوان کی تیسری پوزیشن امریکہ میں سپر ٹیوسر کے بڑے مقابلے سولہ ریاستوں میں پرائمری انتقابات جو بائیڈن اور ٹرم دیموکریٹک اور ریپبلکن کی پرائمریز میں کامیاب نکی حیلی صدارتی دور سے دست بردار سوریسر لینڈ کے شہری ہیں تو 176 ممالک میں بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس کی فہرست جاری دوسرے نمبر پر آئیلینڈ موجود پاکستان کا فہرست میں 195 نمبر اور کہہ کہہ لگانے کا من ہے تو امان اللہ کا کوئی ڈراما لگا لیں کومی جی کنگ امان اللہ کو مدہوں سے بچھڑے چار برس بیٹ گئے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا